شروعات کرتے ہیں اترم آگے پردیش کے تین دشکوں کے بعد دیش کی سکشہ نیتی بدلی ہے تاکہ آنے والی پیڑھی کی چنوٹیاں کم ہو پردیش کی دیش کی نیتی جو سکشہ نیتی ہے اس سے سکشہ کی گڑووتہ اور گیاہتہ پر کیا اثر ہونے جا رہا ہے یہ سوال ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بدلاؤ سے حالانکہ کئی سوال ہیں جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سکشہ کے جس اسطر کو ہم بیوہارک بنا رہے ہیں کیا وہ روزگار پرک سکشہ کی بنیاد کہاں تک رکھے گی سوال یہ بھی ہے کہ بچوں پر بوجھ بننے کے بجائے سکشہ سیکھنے کی سگم پرکریہ میں کتنی تبدیل ہو پائے گی یہ اہم بات ہے اور سوال یہ بھی کہ گلوبل کمپوٹیشن کے دور میں بھارت کے بچے نئی سکشہ نیتی سے کتنے بلند ہوں گے ہم ان سوالوں پر جائیں گے لیکن پہلے آپ کو سکشہ نیتی کی اہم باتیں بتا دیتے ہیں کہ آخر نئی سکشہ نیتی جو ہے اس میں کیا خاص ہے چونتیس سال بعد دیش کی سکشہ نیتی میں بدلہ ہوا ہے اور انیس سو چھیاسی کی سکشہ نیتی ابھی تک دیش میں چل رہی تھی اب نئے بدلہ کی طرف سرکار بڑی ہے اسکول سے لے کر اس سکشہ تک بڑے بدلہ اس میں کیے جا رہے ہیں نئی سکشہ نیتی میں پانچویں کلاس تک مادر باشاں میں پڑھائی ہوگی نئی سکشہ نیتی میں اسثانی اچھیتری بھاساں میں پڑھائی کی بات کی گئی ککشہ پانچ تک سیکنڈری لیول سے ویدیشی بھاساں میں پڑھائی ہوگی کوئی بھی بھاساں بچوں پر تھوپی نہیں جائے گی ان کو سرل اور سہش جنگ سے پڑھانا ہے کستوربہ گاندی بالکہ ویدیالہ کا وستار بارہوی تک کرنے پر وچار ہے دسوی اور بارہوی کی بورڈ پر اکشہ کا پراروب بدلے گا سرل بنایا جائے گا اچھ سکشہ سنسطانوں میں پرویش کے لیے پریکشہ نیشنل ٹیسٹین ایجنسی کرے گی ایم پھل کے بینا سیدھے پی ایجڈی کر سکتے ہیں میں کے بعد سکشکوں کے سپورٹ کے لیے تقنیقی استعمال پر زور رہے گا اور ورس دوہزار تیس تک ہر بچے کو سکشہ سنشت کی جائے یہ تمام چیزیں ہیں اور سیدھے مہمانوں کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اتر پردیش کے بیسک سکشہ منتری ڈاکٹر ساتیش ڈیویدی جڑ گئے ہیں پروفیسر رام سیوک دوبے ڈاکٹر ارون پرتاب سیگھر بارجی سکشہ وید ہیں اور اومکار سنگھ پروکتہ کانگریس آپ سبھی کا سواگت ہے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر ساتیش ڈیویدی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یہ جو نئی سکشہ نیتی آئی ہے کتنا بڑا بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگاتار سوال گنگواتہ پر بھی اٹھتے تھے طریقے پر اٹھتے تھے کنٹنٹ پر اٹھتے تھے سوالی سوال پوری سکشہ پر اٹھتے تھے پاودیش جی جو نئی سکشہ نیتی آئی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے ہم سب جانتے ہیں 1986 کے بعد اس دیش کی پریشتیاں بہت بدلیں 1986 میں جو نیتی آئی تھی اس کے بعد 1991 میں دیش میں نئی آرثک نیتی آئی پوری ارث بیوستہ کا ڈھانچہ بدلہ ادھاری کرن کا بیسوی کرن کا دور آیا اور ان سب پریشتیوں میں سکشہ کے سمکچ نئے طرح کی چنوتیاں بھی سامنے آئیں آدھونکی کرن کی چنوتی تھی بیسوی کرن کی چنوتی تھی آدھک سے آدھک تقنیکوں کا استعمال کرنے کی چنوتی تھی سکشہ کو روجگار پرک بنائے جانے کی چنوتی تھی سکشہ میں کھیلوں کو بڑھایا بڑھاوا دینے جانے کی چنوتی تھی جو جنڈر ایکویلٹی کو لے کر کے بات ہوتی تھی لڑکیوں کی سکشہ کو اس کو لے کر کے چنوتی تھی ایک یہ کہہ سکتے ہیں ہم کی پورا دیش کا ساماجی آرثک پریدریش سے 1991 کا جو یوداری کرن کا دور چلا ارث بیوستہ میں اس کے قارن پر بھاویت ہوا اور اس دریشت سے ہم کو اپنے مانوس انسادن کے وکاس کے لیے ہم کو اپنی جو ہماری سرم سکتی تھی اس کی گڑووطہ کے لیے ہماری جو میدھا تھی اس کا پریسکار کر کے ایک نئے طرح کی سکشہ نیتی کی نئے طرح کی ایک سیکچک دھانچے کی آوسکتہ ہم کو تھی اور برسوں کی اس آوسکتہ کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں بھارت کی موڈی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سمجھ کی اس آوسکتہ کو سمجھا اور ایک بیعاپک بیچار بیمرز کے بعد ہم سب جان رہے ہیں پچھلے چار بار پانچ برسوں سے موڈی سرکار کے پچھلے کاریکال سے ہی ایک نئے سکشہ نیتی کے لانے پر ایک منثن شروع ہوا تھا اور کوئی بھی سٹیک ہولڈر ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا ورگ نہیں ہوگا سکشہ سے جڑا ہوا چاہے وہ کلپتی ہوں پروفیسرز ہوں مادمک سکشہ سے جڑے ہوئے سکشک ہوں بیسک سکشہ کے سکشک ہوں سکشہ بیبھاک میں کام کرنے والے ادھیکاری ہوں پرساسنک ادھیکاری ہوں چھاتر چھاترائیں ہوں ابھیبھاوق ہوں سب سے سلاہ مسورہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ جو سکشہ نیتی آئی ہے یہ بہت ہی بسترت اور بہت ہی دوردرسی بہت ہی بیوستی اور اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم سکشہ کی بات کرتے ہیں تو بیسک سکشہ بہت مہتپورڈ ہے جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ککشہ پانچویں تک اس تھانی بھاسا جو ریجنل بھاسا ہے اس میں پڑھائی ہوگی اس کے علاوہ اس دور میں بچوں کے لیکھن پر وشیز دھیان دیا جائے گا جو گنیت کے پرارمبک چیزیں ان پر دھیان دیا جائے گا کتنی استطیتی صدرے گی کیونکہ جب اثر جیسی سنستاؤں کی ریپورٹ آتی تھی تو ہر راج جی کو اسی بات کو لے کر شروند کی جھیلنی پڑتی تھی کہ ککشہ چھا یا سات کے بچے جوڑ گھٹانا نہیں کر پا رہے ہیں وہ پرارمبک اسطر پر پڑھے جانے والے شب دور ورن نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ تصویر پوری طریقے سے بدلے گی کیا بلکل اسی لیے یہ سکشہ نیت پرسنسنی ہے کہ پہلی بار ایک ایسی نیتی آئی ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے اسی دیسہ میں قدم اٹھائے گئے ہیں دنیا بھر کی سنستاؤں جو سرویکشن کر رہی تھی وہ اس میں نکل کر آ رہا تھا کہ بچے اپنے ماتر بھاسا کا بھی ٹھیک سے گیان نہیں رکھ رہے ہیں بنیادی سکشہ کے اسطر پر گلیت ایک ایسا بھی سہ ہے جو گلیت کا گیان کئی انویسیوں کے گیان کو پرہاویت کرتا ہے جس بچے کی گلیت کے گیان کی ستی کمجور ہوتی ہے وہ بگیان تکنیکی اور انویسیوں کا بھی ٹھیک سے ادھیان نہیں کر پاتا تو ان دونوں چیزوں پر بھیسیز دھیان دیا گیا ہے اسی لئے ککچھا پانچ تک ماتر بھاسا میں سکشہ دینے پر بھیسیز جور دیا گیا ہے اور پھر آگے جا کر کے آگے کے اسٹیج میں کئی بھی دیسی بھاساوں کی بھی جانکاری کرنے کے لیے پروچساہیت کرنے کی جو بات کہی ہے وہ بھی برطمان بیسیز کرن کی پریشتیوں کو دیکھتے دنیا بھر میں ہماری پاس بڑی سرم سکتی ہے دنیا بھر میں روجگار کی سمبھاؤنائیں ہیں ہم دنیا بھر سے پونجی اور تکنیک کی اپیکشہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو لیبر سرپلس ہے اس کا ہم استعمال ادھک سے ادھک تبھی کر پائیں گے جب ہمارے لوگ ایسی دنیا کے کئی بھاساؤں میں پارنگت ہوں گے اس پر دھیان دیا گیا ہے اور پری پرائیمری کو جو انٹروڈیوز کیا گیا ہے جس طرح سے بنیادی سکچہ کو اس نئی سکچہ نیتی میں مہت دو دیا گیا ہے اور آنگن باری کا جو ہمارا پہلے سے ایک سن رچنا تھی لیکن وہ کیول بچوں کے پوسر اس طرح تک سیمیت تھی اس کو پری پرائیمری کے روپ میں جوڑ کر کے اور اور تین ورس کی عمر سے ہی بچے کو سکچہ کی پرکریہ سے جڑنے کا جو پریاس کیا گیا ہے وہ پرکریہ سرہنی ہے اور ایک بڑی بات جو اس میں کہی گئی ہے اس تھانیے سکچکوں کی سمبجتہ کو لے کر کی جو اس تھانیے پریویس سے جڑے ہوئے اس تھانیے بھاسا کے جانکار جو سکچک ہیں یعنی سکچکوں کی نمتی اس تھانیتہ کے آدھار پر بہت دور کی سکچک نہ بھیجے جائیں یہ ایک بڑی بنیادی بات تھی جس پر ہم لوگ بھی کئی بار سوچتے تھے تاکہ بھاسا کی سامیتہ رہے بیوہار کی سامیتہ رہے جس پریویس سے بچہ نکلا ہے اسی پریویس سے نکلے ہوئے سکچک بھی پڑھائیں کھیل کود کی گتویدھیوں پر جو جور دیا گیا ہے جس سے پہلے سے ہی جو بھارت سرکار کھیلو انڈیا کے طاعت اولمپکس اور ایسین گیم پہ بھارت کی بھاگے داری بڑھانے کا جو پریاس کر رہی تھی اس کو لے کر جو بات کی گئی ہے کستوربہ کی اچھی کرن کی بات کی گئی ہے جس کو لے کر پہلے سے ہی کام شروع ہو گیا اتر پردیس میں ابھی ہم نے ساڑھے تین سو کستوربہ کی اچھی کرن کا پریاس شروع کیا ہے کار ہیں کہ مطلب وہ بچے جو ہے ٹھیک سے دس سال کے عمر کے بچے ٹھیک سے پڑ بھی نہیں پاتے پیرا گر آپ سمجھ بھی نہیں پاتے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بیسط چرچہ کر کے بہت ہی سمدر منثن کر کے جتنے طرح کی سمسیائیں سکچہ چھتر میں تھی چاہے وہ بیسک سکچہ کی ہو چاہے وہ مادمک سکچہ کی ہو چاہے وہ اچھے سکچہ کی ہو جس طرح سے ایک سمجھ کی ترک پرستود کیا گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاکھ کو چھوڑ کر اور میڈیکل کو چھوڑ کر کے اچھے سکچہ کے سبھی سنستانوں کو ایک چھتری کے نیچے لائے گیا ہے ان کے ایک نیامک بنانے کی بات کی گئی ہے اس میں ایک روپتہ ہوگی اسی طرح سے کچھا چھے کے بعد سے ہی وہ کسنل جس روجگار پرستخشہ کی بات آپ ابھی کر رہے تھے ہم تو سوچ رہے تھے کہ سیکنڈری لیبل پر روجگار پرستخشہ پر دھیان دیا جائے گا لیکن اس سے دو قدم آگے بڑھ کر سرکار نے تکچھا چھے کے بعد سے ہی تمام چیزیں سر دیکھتے ہیں اگر آنے دنوں میں بیروجگاری کی سکشہ کی پورے اس کام میں ڈیجیٹل چیزوں کی بات کریں تو پہلے ہی آپ لوگ لے کر آ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ورڈ کی پر پر اثر دیجیٹل منیٹرنگ ہوئی وہ کسی شپا نہیں تو تمام چیزوں میں پردیش آگے بڑھ رہا ہے لیکن اگر ہم سکشہ پر اور ہیلتھ پر اس لحاظ سے خرچ نہیں ہوتا جتنی ویس کو ضرورت ہے جی بلکل جیسا آپ نے کہا ہمارے اتر پردیش میں بات کروں تو ہم بیسیق سکشہ ویباگ میں اپنے پرنڈڑا ٹکنیکی فریمورک مسن پرنڈڑا اور دکشہ پورٹل ان سب کے استعمال سے بہت ساری چیزیں جو نئی سکشہ نیت میں آئی ہیں اس پر پہلے ہی ہم قدم اٹھا چکے اس پر کام کر رہے ہم کو اس بات کی پر سکشہ کرتے تھے جو ہمارا نبے کے دسک کی میں بات کر رہا ہوں ہم یہ کہتے تھے کہ سکشہ پر ہمارا خرچ ایک پر سکشہ سے دو پر سکشہ کے بیچ ہے اس کو بڑھا کر کے دس پر سکشہ پر اور بیچ کے برسوں میں اس سرکار کے آنے کے بعد لگ بگ چار پر تک پہنچا تھا اس کو بڑھا کر چھے پر سکشہ کی سکشہ کی بلکل امید ہم لوگ کرتے ہیں سکشہ کے شکر میں سکاراتمک چیزیں سامنے آئیں شکریہ ساتھ جڑنے کے لئے آپ اور یہ بتانے کے لئے کس طریقے سے بدلہ ہوگا یہاں پر وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک آئے لیکن کچھ اور خاص میں ہم ہم روکے تو دیکھئے SRMB TMT گھر سے ہو جیت کی شروع سوامی Vivekanand Subharti University one of the leading universities of North India 250 acres campus 220 plus professional and vocational programs 20,000 plus students give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University made Delhi NCR پچپن سے لے کھے آج تک اندھیرہ صرف مجھے ملا اس نے کس کیا تھا جو بھی میری پاس آیا سب چل گیا میرا کچ پیرنے دیکھئے اب صرف امازون پرائیم ویڈیو پر کے لئے رجیسٹر کریں www.csrlopentest.in عدیق جانکاری کے لئے کولیا واتس کریں 798 777 49 483 735 25 20 443 ہپی anniversary آج ڈینر میں بناوں گا آفیس سے آتے بھر سامان بھی لے آؤں گا اب تاکت نہیں رہے it's اوکی ڈیڈ بڑھتی عمر میں تاکت کی کمی کامی اسی لیے دیکھئے بلوکبسٹر انتینمنٹ ایکسپیرینس کیجئے براند مو لانچز جو دلیو ہونگے پوری ہفاظت کے ساتھ دسکور جوی 6 اور 7 آگست امیزون پرائم دیلز انتینمنٹ نیو لانچز جو امیز پرائم Viraad Compressive Stent Ambujas Simit 6 پیکس 2 گھنٹیں آٹفٹ کے لیے 1 گھنٹہ awesome لگنے کے لیے اتنا ٹائم لیتے ہو تو ایٹنے فائٹ کرنے کے لیے بس ایک منٹ اور نیو نیو اکنی بیکٹیریہ کو فائٹ کرے اور آپ کو دیکھ کلیر سکے ایک منٹ میں آسم نیویا میں باہر باہر سردی کھانسی یا کمزوری کا کارن ہو سکتا ہے کمزور ایمیونٹی دیجئے ری وائٹل ایج روزانہ اس کا نیچرل جنسنگ اینجی بنائے رکھے اور وائٹمین سی اور زنگ ایمیونٹی بٹھائے ری وائٹل ایج رہو چارج اور سیدھے مہمانوں کرو کرتے ہیں پروفیسر رام سیوک دوبے جی جس طریقے سے نئی سکشہ نیتی آئی ہے اپنے بیسک سکشہ منتری کو بھی سنا لیکن سوال سب کے مند میں یہی ہے کہ بنیادی پریورتن دیکھنے کو کیا ملے گا بہت نیواز آپ کو میں ماننی منتری جی کو سند رہا تھا اور ان کی بہت ساری باتیں بلکل ست تھیں بیسک سکشہ میں تو بہت ہی سدہار کی آوشکتہ محسوس کی جا رہی تھی اور ساڑھے تین دسک تک یہ جو استھر شروع بنا ہوا تھا سکشہ ویوستہ کا اس میں جو پریورتن ہوا اس میں بہت ساری باتیں تو بہت پسند سنی ہے بیسیس روپ سے جو پری سکولنگ کی بات کہی گئی سامان بیدیارتیوں کے لیے جو بیشے ابھی تک نہیں ہو پاتا تھا سیدھے پرائیمری سکولوں میں جا کر کے نام لکھا کر کے وہاں اپنے مند سے ان کے اندر پریرنہ جگانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ نئی سکشہ نیت میں جو بیسکس میں پرارمک سکشہ پر جو بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی اپیوگی ہے اور اس کے بعد بھی انٹرمیڈیٹ تک کی جو بیوستہ دی گئی سکشہ کی پڑھائی کا جس پرکار سے کورس کا بھی بھاجن کیا گیا جس طرح سے نردھارن کیا گیا وہ ابھی بہت ہی سواجت یوگ ہے اور مجھے پور وشواس ہے کہ ید سکشکوں کی اس میں پوری طرح سے بھومکیا ایمانداری سے رہی تو اس سکشہ نیت سے بہت ہی لاب ہوگا کیونکہ بیسک استر پر ہی جب بیدیارتی کو نہیں گیان ہو پاتا ہے جیسا ماننی منتری جی کہہ رہے تھے کہ کچھا دستک نہیں یہاں تو بیئے تک پہنچنے پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بیدیارتیوں کو ایک پرارتنا پتر اگر وہ لکھ کر کے دیتے ہیں تو ماترک گلتیاں بہت ساری ہوتی ہیں اور ماتری بھاسہ ہندی کی بات میں کر رہا ہوں انی بھاسہوں کی تو بات چھوڑ دیں تو یہ جو سکشہ لیت بدلی ہے یہ بہت ہی اپیوگی ہوگی بلکل بیسے اس روپ سے بیجت دس پندرہ ورسوں میں جو بچے ہیں ان کے ٹائلنٹ کو دیکھتے ہوئے بھی کافی پریورتن ہوا ہے پریورتن ہوا ہے اگر ہم سیاسی طور پر وشلیشنل کی بات کریں تو کس طریقے سے سکشہ نیتی کو دیکھ رہے ہیں اور کیسے یہ سفل ہو کیونکہ نیتیاں تو بنتی ہیں لیکن زمین پر اسی طریقے سے اسی منشا کے ساتھ اتر جائیں یہ بھارت میں بہت بڑا چیلنج ہے کور میں ڈال گیا یہ کاسمیٹک سرجری کیے آپ پہلے سکشہ کا اسی پر لیجئے ماتر بھاشا ماتر بھاشا کا کیا مطلب ہے جتنی بھی شکشہ تک ہو رہی ہے وہ ریجنل لینگویج میں ہوتی ہے اور انگلیش میں ہوتی ہے دو میں ہوتی ہے یا تو ہندی میں ہوتی ہے انگلیش میں ہوتی ہے تمیلناج میں تمیل میں ہوتی ہے بنگال میں بنگالی میں ہوتی ہے اڑیسہ میں تو اڑیا میں ہوتی ہے یہی سسٹم چلنا ہے اب اگر ماتر بھاشا کا مطلب یہ ہو گیا کہ اتر پردیش میں جیسے پوروانچا میں بھوچپری بولی جاتی ہے مدی یو پی کے انتر اوڈھی بولی جاتی ہے اور میرے پھڑی بولی جاتی ہے اگر اس بھاشا میں آپ پڑھائی کرائیں گے تو بچہ کہاں کھڑا ہوگا نمبر ایک آپ نے اس کو بھاگ میں باتا ہوا ہے پرائیمری پرائیمری پلس ون چو دوسرا سٹیج دیا تھرڈ فور ٹھپ تیسرا دیا آپ نے سکھ سیم تیر اور پھر نائن ٹیلی 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 پانچ سال کیا حالت دیش میں کیوں ہے اس کو بدل چاہیے اس کے لیے سرکاری سکولوں کا سسٹم ہے چالیس بچے پر بچہ ہے اور چاہ پانچ سوال یہی ہے سن بچے کہاں پڑھائیں کہ پانچ پانچ کلاس پڑھائے ہو اگر آپ پانچ پانچ کلاس آپ نے رکھے ہے تو پانچ ٹیچ چاہیے نا مہا پہ چاہیے دس پچے چاہیے یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہر کوئی جان چاہے گا کہ نیتیاں بدلنے کے بعد بہت ساری چنوتیاں ہیں جن سے نپٹنا ہے تو بہت بڑے پریورتن ابھی اور کرنے پڑیں گے نیتی بدل جس نہیں ہوگا ابھی جیسے مانی پینل بتا رہے تھے کہ سکھ شاہ سکتا اچھتا میاں بچار ہو سکتا ہے ایسا مجھے نہیں لگتا نیتی ہونا بھی بہت ضروری ہے نیتی جب تک نہیں بنے گی تب تک ایک روڈ میپ کریئیٹ نہیں ہوگا یہ ہائی ٹائم تھا اب 2020 میں ہیں اور ابھی اس سنچوری 21st سنچوری میں جانے کے لیے جب بھارت ایک بشو گرو اس طرح کی امید رکھتا اپنے آپ کو تو سکھ شاہ میں برستار کرنے کے لیے اور اس کا اچھی کرنے کے لیے یہ سکھ شاہ یہ بہت ہی اپروپیٹ سمیں یہاں پہ ایک چیز یہ جانتے لیے کہ ابھی پویٹ پیرئیڈ میں اور اپنے پیرگر رہے گا تو بہت کو کہ پڑھائے گا بھاری ہم بتا دی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جس سمیں ابھی ہم کوویٹ پیریٹ کے دور سے گزر رہے ہیں جو کہ بیشو باپی ایک بیماری ہے اور اس سمیں تھوڑا فائننس کی کمی لے گی لیکن یہ جو ایڈوکیشن پالیسی ہے یہ آنس کے پرپکش میں دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بلکل اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ کتنا بچوں کا وکاس ہوگا اور یہ سکشہ ویشوی اس طرح پر جو کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے اس میں بچوں کی کتنی مدد کر پائے گی آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے تو اتر یہی مانگ رہا ہے پردیش کی آخر نئی سکشہ نیتی تو آ گئی لیکن راہیں نئی کھلیں گے کیا اس خاص پہ اس قسم فیلالتہ ہے